اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر کریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گی تو آج میں آپ کے لیے بہت زبطرست والمین فیشل لے کے آئی ہوں جو بہت دام سے کوئی چیزیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں اور نیچرل گلو آپ کی سکن پر آ سکتا ہے ہوم میٹ چیزوں سے نہ کہ آپ بھی یہ بزاری فیشل استعمال کریں وہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کو بہت اچھا ریزالت یہ دیتے ہیں لیکن بعد میں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ آلمنٹس بادام آپ نے لینے ہیں ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کر کے ان کو پاؤڈر بنا لینا ہے آلمنٹس بادام آپ کی سکن پر جو ایکنی ہو جاتے ہیں گرمی دانے ہو جاتے ہیں وہ کلیر کرے گا سب سے پہلے ہم اس کا سکرابس بنائیں گے جو کہ سب سے پہلے آپ نے فیس کو کلین کرنا ہے اچھے سے واش کر کے اس کے بعد یہ سکراب سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے آلمنٹ کا پاورڈر ہم نے لینا ہے وان ٹیبل سپون اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ہم نے را ملک استعمال کرنا ہے فل فیٹ ملک را ملک جو ہوتا ہے آپ نے وہ اس کے اندر استعمال کرنا ہے بلائی بھی ہو تو کوئی بات نہیں تو اچھے سے اس سے آپ نے دس سے پندرہ منٹ اپنے فیس کو سکراب کرنا ہے اتنا بہت زیادہ بھی ہلکے ہاتھوں سے اپنے انگلیوں کے پوروں کی مدد سے آپ نے سکراب کرنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کرنا کہ آپ کے سکن پر ریشیز ہو جائیں اس سے آپ کے جو سکن پر غیر ضروری بال ہیں وہ بھی ریموف ہو جائیں گی اچھے سے اس کو سکراب کرنا ہے جو اس کے اندر کی ریانیوز ہوں گی ایل میرز ایک اویلی ہوتا ہے اور آپ کی سکن کی ڈرائنس کو دور کرے گا آپ کی سکن پر ضروری بال ہیں دانے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کی سکن بہت گلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گی گلوئنگ ہو جائے گی ضروری نہیں ہے کہ گورا چٹہ ہی ہونا ہے لیکن آپ کی سکن گلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ کشش پیدا ہو جائے گی آپ کی فیس پر تو اس کو آپ نے اچھے سے بنا کے پہلے رکھتے ہیں پانچ منٹ یہ سٹیک کر لی تاکہ ہم ایسے ایک دوے دودھ اور بادام جو ہے آپ اس میں مکس اور یک جان ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کا مساج کریم مساج کریم بنانی ہے سوری یہ کٹوری تھوڑی آپ کو ڈرٹی لگ رہی ہوگی پہلے میں یہ بنا کے یوز کر چکی تھی اس لیے تو گرام فلور بیسن ہم نے لینا ہے ٹو ٹیبل سکون یا پھر آپ اپنے فیس کے اکورڈنگلی لے سکتے ہیں تو بادام کا پاورڈر لینا ہے ہاف ٹی سپون اس میں آپ تھوڑا استعمال کریں گے اس کے بعد وائل ٹرمریک حلدی لینی ہے آپ کیچن حلدی بھی لے سکتے ہیں اور آمبہ حلدی ہے آپ کے پاس تو وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں وان پینچ را ملک دوبارہ سے اس میں یوز ہوگا را ملک سے مہدود ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ کریمی ٹیکچر اس کا ریڈی ہو جائے تو اگر اس میں بیسن یا کسی اور چیز کی بہت پتلا ہو جائے تو آپ اس میں بیسن یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیک ہو جائے تو آپ اس میں مزوری دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ ایلو ویرہ بھی اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو ایلو ویرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ہم نے اس سے پہلے اپنی چہرے کو مساج کرنا ہے اچھے سے پندرہ دس سے پندرہ منٹ ہلکے ہاتھوں سے بلکل آپ کی سکین پر سکون محسوس ہو بلکل آرام آرام سے آپ نے اس کو مساج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے پندرہ منٹ مساج کر دکی اس کے بعد ایک لیپ لگا لے اپنی چہرے پر پندرہ منٹ آپ اس سے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ یہ خوشک ہو جائے گا تو آپ نے اسے رب کرنا ہے ہلکیا اور اپنی اونگلیوں کو ارکی خلاب سے بگوک ہے ارکی خلابیں بگوک ہے اچھے سے اپنے سکین کو اپنی فیس کو مساج کرنا ہے تاکہ آپ کے جو بال ہیں پمپلز ہیں کیل محسوس ہو جاتے ہیں وہ رہم سے رموو ہو جائیں آپ نے اسے ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے اور امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک مجھے دیرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے دے اجازت اور یہ ریمیڈی ضرور ہے اسے استعمال کیجئے گا یہ آپ کے سکین پر ہنڈرڈ پرسٹ افیکٹیو ہے وہ اثر انداز اثر کرے گی مجھے دے اجازت اللہ حافظ